اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی ولوگ آج جی میں بالو شاہی بنانے لگی تھی یہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے میں نے یہ فرس ٹائم جب بنائی تھی بہت مزیقی بنی تھی تو میں نے سوچیا آپ کے ساتھ بھی یہ ریسیپی شیئر کر لوں یہاں پر جی میں نے ٹو این ہاف کپ میدہ لیا ہے اور یہ آل پرپرس جو فلاور ہوتا ہے وہ ہے اور یہ جو میجرین کپ ہے وہ آلہ کپ جی ٹو این ہاف تو یہاں پر میں ساری چیزیں میجرین کر کے ہی ڈال رہی تھی اور اس میں جی میں نے ون ٹی سپون بیکن پاودر کے ڈالا تھا بیکن سوڈا نہیں بیکن پاودر ون ٹی سپون اور ساتھ میں جی میں نے ون فورت ٹی سپون جو سب سے چھوٹا میجرین والا سپون ہوتا ہے وہ میں نے سولڈ کے ڈالا تھا اور اسے ڈال کے بس اب میں نے تھوڑا سا ہینڈ سے مکس کرنا ہے اب جی میں نے بیکن پاودر اور سولڈ ڈال کے میدے میں میں نے اچھی طرح سے میدے کو مکس کیا اور یہ ہاف کپ میں نے گی کے لیا ہے آپ اگر گی نہیں ہے تو آپ میلٹیڈ بٹر بھی لے سکتے اور بس میں نے اب یہ ڈال کے تو تھوڑا سا میں اچھی طرح سے مکس کر رہی تھی تاکہ یہ جو گیے وہ میدے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے پھر جی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک کپ پانی کے لیا ہے اور میں نے پانی پورا نہیں ڈالنا ہے بلکل کچھ میں نے ڈرابز ڈالنے اور مکس کرتے جانا ہے تو یہ ایک کپ پانی ہے اور اسے گوننا نہیں ہے جیسے ہم نارمل جو روٹی بنانے کے لیے جو ہم آٹا گونتے اس سے نہیں گوننا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے جو آٹا ویٹ ہو جاتا ہے جو میدہ اس کو ایک میں سائٹ میں رکھ رہی ہوں اور جو ڈرائی جو خوشک میدہ ہے اس کے اوپر میں پھر پانی ڈال کے تو پھر جو ویٹ ہوتا تھا تو اسے میں سائٹ کرتی تھی تو جو بالو شائع ہے اس کے لیے ایسے ہی آٹا ریڈی کرتے کیونکہ اگر ہم آٹے کی طرح جیسے ہم روٹیوں کی طرح جو آٹا گونتے سے اگر گون دیں گے تو یہ بالو شائع نہیں بنے گی تو آپ دیکھ سکتے ایک طرف میں سائٹ کرتی جا رہی تھی بس آٹے کو ویٹ کرنا ہے پانی سے اور بہت زیادہ پانی بھی نہیں ڈالنا ہے اور میں نے آلموس 3-4 ٹیبل سپون جتنا پانی میرا لیفٹ تھا میں نے سارا ایک کپ نہیں ڈالا تھا تو بس اب میں اس طرح اسے ہینڈ سے دبا دبا کے جو آٹے کو بس سائٹ کر رہی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا تو میں نے بس تھوڑے چند کترے ہی ڈالے پانی کے اور اسے بھی میں نے ویٹ کیا اور دوسرا جو آٹا تھا اس کے ساتھ میں نے دبا کے ہینڈ سے تو ایسی ایک ڈوسی بنا لی تو اسے جی آلموسٹ میں نے 20-25 منٹ کے لیے میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا موسیقی موسیقی میں نے جو بھالو شائی کے لیے ڈو بنائی تھی تو یہ پانی بکایا رہ گیا تھا میں نے پورا ایک کپ پانی یوز نہیں کیا تھا تو جی اب میں نے یہاں پر جو چاشنی ریڈی کرنے لگی تھی اس کے لیے جی میں نے ٹو کپ یہ کین شگر کے لیے اگر آپ کے پاس وائٹ چینی ہے تو آپ وہ لے لیں ہمارے گھر میں یہ والی شگر ہوتی ہے یہ والی ہم یوز کرتے تو بس میں نے یہی ڈال دی تھی ٹو کپ اور اس میں جی میں نے ون کپ بڑھ کے پانی کے ڈالنا تھا اور ابھی میں نے سٹوف اون نہیں کیا ہے کیونکہ تھوڑی دیر میں یہ چمچ ہلاؤں گی تاکہ جو چینی ہے نا وہ پانی میں تھوڑی سی مکس ہو جائے تو اب جی میں نے اس میں ون ٹی سپون لیمن جوز کے بھی ڈال دیا تھا چینی کے اندر اور پھر بعد میں جی میں نے سٹوف کو اون کیا تھا موسیقی جب تک یہ چینی پانی میں مکس نہ ہو جائے تب تک ہم نے چمچ ہلاتے جانا ہے اگر ہم چمچ ہلانا روک دیں گے تو یہ چینی جو ہمارا پین ہے اس کے پیندے پہ لگ جائے گی اور بہت بری سمیلانی شروع ہو جائے گی پورے پانی میں تو جی بس میں نے جو الائچیاں ہوتی ہیں فریش وہ میں نے لی تھی ٹری ٹو فور اسے میں نے اچھی طرح سے پیسنا ہے اور جو گرین پار ہوتا ہے تو وہ میں نے نہیں ڈالا تھا بس جو اس کے الائچی کے جو سیٹ ہوتے اسے میں نے اچھی طرح پیس کے وہ بھی شامل کر لیا تھا اسی چاشنی کے اندر اگر آپ کے پاس پیسی ہوئی جو الائچیوں کا جو پاودر ہے وہ ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ون ٹی سپون جتنا تو میرے پاس تھا لیکن مجھے جو فریش ہے اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے میٹھے جب میں بناتی ہوں تو زیادہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں فریش اس طرح کوٹ کے تو وہ میں ڈال دوں موسیقی 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 اب میں نے جی جو الائچیاں وہ بھی شامل کر لی تھی اور یہاں پر میں چمچ بھی ہلاتی جا رہی تھی موسیقی اور جی نیکس جو پارٹ جی میں نے جو زردے کا کلر ہے وہ میں نے ڈال دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل ہی تھوڑا سا می نے ریڈ کلر لیا تھا اور میں نے جو ون فور ٹی سپون جو سب سے چھوٹا میجرین والا چمچ ہوتا ہے وہ میں نے ایک یلو جو کلر ہوتا ہے وہ ڈال دیا تھا تو یلو کلر میں اگر تھوڑا سا بس ریڈ کلر ڈالیں گے تو بالو شائی میں بہت اچھا سا کلر آ جائے گا تو اس لیے میں نے یہ دونوں کلر لے لیے تھے اب جی کلر ڈالنے کے بعد میں اچھی طرح چمچ لارہی تھی اب ہماری جو چینی ہے وہ بلکل ملٹ ہو چکی تھی تو میں نے تھوڑا سا سٹوف تیز کر لیا تھا اور یہ جی چاشنی جو ہے نا بہت زیادہ ہم نے تھک نہیں بنانی اور پتلی بھی نہیں بس جیسے یہ چمچ سے میں دیکھ رہی تھی یہ جو ڈراب بہت تیزی سے گیر رہے تھے تو میں بس دیکھ رہی تھی جو لاسٹ ڈراب ہے نا وہ بلکل سلو جب ڈراب ہوگا تو پھر میں نے سٹوف کو بند کر دینا ہے تو ابھی بھی چاشنی جو ہے نا ریڈی نہیں تھی تو میں نے سٹل تھوڑا سا تیز کر کے یہاں پر میں پکا رہی تھی چاشنی کو تو بس جی جیسے ہی یہ چاشنی ریڈی ہوئی تو میں نے سٹوف کو آف کر لیا اور ایک دوسرے پین میں پھر میں نے اوائل کو گرام کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہاں پر میں نے ایک بڑے سے پین میں اوائل ڈال کے رکھ دیا تھا اور یہ اوائل میں نے اولیو اوائل لیا تھا آپ چاہیں تو اس میں گی بھی ڈال سکتے ہیں اور اوائل بھی مکس بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہ ڈال کے بلکلی سلو فلیم پہ اوائل کو رکھا تھا ہم نے اوائل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے تو یہاں پر جی میں ڈو کو تھوڑا ہینڈ سے بریک کر رہی تھی ایسے جیسے توڑتے آٹے کو پھر میں نے دوبارہ سے اسے جوڑ کے اور ایک دوسی بنا لی اور اب جی میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنانے یہ پیڑے جی میں نے ایٹین بنائے تھے جیسے ہم آٹے کے لیے پیڑے بناتے ایسے ہی میں نے یہ بنائے اور یہ پورے ایٹین بنے تھے اور یہ پرفیکٹ سائز ہے اب آپ دیکھ سکتے کہ میں نے ہٹیلی کی مدد سے اسے تھوڑا سا نیچے کو پریس کیا تھا اور جی یہ ایک جو سٹیک ہے اس سے میں نے ہول سا بنا لیا تھا درمیان میں بالو شائی میں یہ ہول بنانا مست ہے کیونکہ اگر ہم یہ ہول نہیں بنائیں گے تو بالو شائی اندر سے کچھی رہ جائے گی کیونکہ یہ پورا میدہ ہی ہے اور اس طرح بس میں نے آپ کو دکھانا تھا تو یہ سارے جو بالو شائی میں نے اب ریڈی کرنے ہیں یہ جی میں نے ایٹین بنائے تھے اگر آپ نے بڑے سائز کے بنائے تو نائن بنیں گے اسی ریسی پی سے تو یہ جی ہمارے بالو شائی ریڈی تھے اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی سٹیک نہیں ہے تو آپ جو جسے روٹیاں بناتے اس بیلن سے بھی آپ بنا سکتے ہو تو بس جی ہمارے اب میں نے یہاں پر اوئل کو بلکل سلو فلیم پر رکھا تھا میں اب چیک کرنے لگی تھی کہ ہمارا اوئل زیادہ گرم تو نہیں ہے تو بس میں نے اسی بالو شائی میں سے ایک چھوٹا سا پیس اوئل میں ابھی ڈال دینا ہے اور چیک کرنا ہے اگر یہ جلدی سے آٹا جو ہے اوپر آ جائے تو سمجھ لیں آپ کا اوئل بہت گرم ہے اور اب آپ نے فلیم کو بند کرنا اور تھوڑا تھنڈا ہونے رکھنا ہے اوئل کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہ جو میں نے چھوٹا سا پیس جو ڈالا ہے وہ پیندے کے ساتھی لگا ہوا ہے اوپر نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا اوئل بہت زیادہ گرم نہیں ہے یہ آلماست 30 to 35 سیکنٹ لگے تھے اوپر آنے میں تو جیسے ہی اوپر آیا تو پھر بس میں نے اپنی بالو شائیز ساری اوئل میں ڈال دی تھی اگر ہم بالو شائیز کو بہت زیادہ گرام اوئل میں ڈالیں گے تو یہ آور سائٹ سے براؤن ہو جائیں گی اور ان سائٹ کچھا رہ جائے گا تو اس لئے بلکل سلو ہیٹ پہ ہم نے بالو شائیز کو اس اوئل میں کوک کرنا ہے فرائی کرنا ہے لائک میں نے آلماست 15 منٹ جو فرس ٹائم میں نے کیا تھا سائٹ چینج تو 15 منٹ کے بعد میں نے کیا تھا بلکل سلو ہیٹ پہ پھر جی میں نے میڈیم ٹو لو پہ رکھنا ہے جب سیکنڈ ہم نے کوک کرنا ہے سیکنڈ سائٹ تو تاکہ یہ آلماست 30 منٹ ہی لگے تھے لائٹ براؤن ہونے میں تو یہ بلکل پرفیٹ ٹائم تھا اور اب آپ دیکھ سکتے کہ میں اس میں آہستہ آہستہ ساری بالو شائیز جار رہی تھی موسیقی 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 اب جی میں نے آہستہ آہستہ سے اس کی سائٹ چینج کر رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا تھا بہت لائٹ سا اور بہت مزے کی یہ بالو شائی بنی تھی اور بس میں نے آہستہ آہستہ سے اب اس سے میں نے سائٹ چینج کر لیا ہے اور اس کی جو فلے میں اب میں نے تھوڑا سا ہائی کیا تھا جو میڈیم ٹو لو کے درمیان میں میں نے رکھا تھا بلکل لو سے تھوڑا سا زیادہ میں نے کر لیا تھا تو سائٹ میں جی ہماری جو چاشنی ہے وہ بھی ریڈی تھی اگر چاشنی یہ بالو شائی ریڈی ہونے تک چاشنی اگر تھنڈی ہو جائے تو آپ نے وری نہیں کرنا ہے جسٹ آپ نے فلیم اون کرنا ہے اور ہلکا سا گرم کر کے پھر آپ سٹوپ بند کر سکتے ہیں اور یا اگر چاشنی تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے تو تھوڑا سا اور پانی آپ ایٹ کر سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقی موسیقی اب جی میں نے ہماری بالو شائی بلکل ریڈی تھی تو میں نے بالو شائی کو اس چاشنی کے اندر ڈال دیا تھا پہلے میں نے ساری ڈالنے لگی تھی پھر میں نے تھوڑی سی نکال دی تھی کیونکہ یہ کافی کھلے موالا برطن تھا لیکن سٹیل اس میں فٹ نہیں ہو رہی تھی تو میں نے پھر تھوڑی سی نکال دی تھی تاکہ اچھی طرح سے ان کے اندر چاشنی ایبزورب کرے یہ جو بالو شائی ہے اور سٹو بھی میں نے تھوڑا سا اون کیا تھا کیونکہ چاشنی تھوڑی سی تھنڈی لگ رہی تھی مجھے تو اب جی میں نے تھری ٹو فور منٹ میں نے بالو شائی کو اسی چاشنی میں ڈال دیا تھا پھر میں نے سائیڈ چینج کی تھی پھر میں نے تھری ٹو فور منٹ پانی میں رکھا اور پھر میں نے نکال دیا تھا اور جو دوسری میں نے سائیڈ میں بالو شائی رکھی تھی اس کے بعد پھر میں نے وہ بھی چاشنی میں ڈال دی تھی اور تھوڑی دیر پھر میں نے سٹوف اون کیا تھا تاکہ چاشنی تھوڑی سی پھر گرام ہو جائے آج شامہ میری فرینڈ کے بیٹے کی میندی فنشن ہے تو میں ان کے لیے بنا رہی تھی میں نے ساتھ لے کے جانا تھا کیونکہ یہ بہت مزے کی بالوشائی ریڈی ہوئی تھی اور یہاں پر جو ہمارے یو ایس میں جہاں پر ہم رہتے جو پاکستانی سٹورز ہیں وہاں پر بالوشائی ملتی بھی نہیں ہے تو یہ ساری میری فرینڈ جتنے میری فرینڈ نے کھایا سب کو بہت مزے کی لگی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کر لوں انشاءاللہ جو نیکس فلاگ ہوگا اس میں میں آپ کو یہ بالوشائی کیسے میں پیک کر کے لے کے جاؤں گی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی آئی ہوگا کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو اور یہیں تک تھجی میرا فلاگ انشاءاللہ نیکس فلاگ میں پھر ملیں گے اللہ حافظ